میں اپنی بات کمپلیٹ کرنی ہے تو یہاں کوئی وضا آتے اور لمدی چوڑی تقریر ہے نہ کہ تقریر کی ضرورت ہے جن کی سب کو معلوم ہے کہ اس کی بیل کراؤن کیا ہے اس میں ایک سوال پوچھا گیا ہے جناب آلی کی گندم سبسیوری پہ جو نرخے حکومت نے مقرر کی ہے اس کو مانا جائے یا نہ مانا جائے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر نہ مانا جائے پھر کیا کیا جائے تو اس میں یہ ہے جناب آلی کی لمبی بات کر کے یہ بات ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے مختصر کہنے کی ضرورت ہے کہ گندم کے ایک روپیہ بھی منظور نہ کیا جائے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ گلگت میں قیمتیں بڑھائی گئی ہیں قیمتیں بڑھائی گئی ہیں اس لیے ہم اس کو نفی نہیں کرتے ہیں اب بھی یا تو جنت میں یہ گندم ساتھ سوکی مل سکتی ہے یا پھر گلگت میں مل سکتی ہے میں قیمتوں میں نہیں جاتا ہے میں حقیقت میں اس میں جاتا ہوں کہ ایک بہت بڑا رئیس آدمی جو ہے اس کے گھر پر بھی قبضہ کر کے اس کی زمینوں پر بھی قبضہ کر کے اس کے پلازوں پر بھی قبضہ کر کے ساری چیزیں کر کے اس کو کھانا دینے کا وعدہ کیا گیا ہے اور وہ بھی روک دے تو پھر میرے پلازے وہ واپس کریں میں زمینوں اور میری جائنات واپس کریں مجھے آپ سے کوئی روٹی نہیں چاہتے میں لانت بیشتا ہوں خود پر تمہاری روٹی کھا مجھے کوئی ضرور نہیں میں بکھا رہوں گا اپنی زمینوں پر اپنی جائدات پر اپنے معاملات پر تم میری جائدات واپس کریں میں اگر جائدات پر آپ نے زبتستی قبضہ رکھا ہے پھر روٹی دینے کا وعدہ کیا ہے تو ان گریب لوگوں کو روٹی دے دو ورنہ تمہاری روٹی بند ہو جائے گی اس لیے ایل روٹی بھی بڑھانے کا میں حامی نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کس طرح کیا جائے کس طرح کرنے میں یہ ہے جناباری شنہ در مورکن رکھے کہ ایک سے آئی چاکتے سلتو ایک سے خوشوانا را جیک کھان تیکنے اینجک لا وے کھموس اینجک نام دینن 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 ممپلی تو آن دور تجھیک نئے اصل تو وہ رہے گاں دونوں آن دور تجھیک جیگہ نوش تو رہے گاں میں کجھو خیالی کھموس تو کھالی ممپلے کو کجھو بادام کی کن کھاں تو اگر تحریکی کی ایروک ہے اگر کو متفق ہے معاملاتوں میں جاں ٹھیک ہے اگر صحیح جائے نہ تو ایس صورت میں جاں گن جاں گاں آن کو نکتہ نمبر چھے ہم انو مزید بہتر تھے ایٹھیک دلائی ریلے سارب سے گھرے ہوگو کہ گلگٹ پلتستانی حیثیت کے ہین ایسے کا حیثیت حقیقت در ہے زیادے گے بس میں بچوں کم گن ہے آئے حیثیت دکھو بس کشی روکا دے گا نااسو ٹھوڑ مر خاتمہ اس طرح کی کسی بات پہ آ کر ہم اس چیز کو چلا ہے لیکن اس کے لئے کیوں کی قوم کاندر میں بینٹیس سار سے ذکرہ ہوں کوئی اتفاق بنتا نہیں ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا نہیں ہے اور یہ عوامی ایکشن کمیٹی بھی ایک کو میں آپ کو آفرین کہتا ہوں ہم آپ کو سائدہ دیتے ہیں جناب والی آپ نے اچھا کام کیا یہ آپ کا کام نہیں تھا آپ کا کام اس لیے ہوا ہے کہ چن کی پولٹیکل پارٹیاں کٹ ہو گئی وہ نہ چال سکتے ہیں یہ پولٹیکل پارٹیاں کی ناکامی کا ریزر پہ ہے یہ عوامی کمیٹی اور کوئی نہیں سکتے ہیں تو یہ خاضر اس کو چلانے کے لیے پہلے تمہیں جب ین تھا سنی شیعہ جگڑا جو ہے میں کوئی واقعی میں کوئی بڑا جگڑا سمجھتا تھا کہ ان کو کمپرمائز کر رہا میں نے اس راکے کے تین علاقے بنا کر اس کو بیلنسا پاور کر کے ساتھ چیزیں کر کے بڑا میں کوشش کر رہا تھا بعد میں میں اس امریکہ میمبر بھی بنا مجھ پتا چلا ہے کہ یہ تو کوئی جگڑا نہیں ہے جگڑا تو کچھ اور ہے یہ سنی شیعہ مسئلہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب مجھ سے خفا نہ ہو جائے ستر صاحب سے ہمارے سنی باہر صحبے کے خلاف تھے اس رس صحبے کی وہ پہلی قراردات آگئی تمہیں اکیلہ رہ گیا باقی سب نے دستکر کر دیا تو اس وقت مجھ پتا چلا ہے کہ یہ کوئی مذہبی ایشو ہے ہی نہیں بلکہ یہ پولیٹیکل ڈیویجن ہے جو اس طرح ہوتی رہتی ہے لہذا ہم ان تمام چیزوں سے اپر آکر کچھ کام کرنے کی کوشش کریں تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لبنا تھا شکریہ